حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مدینہ چھوڑ کر جانا اور واپس آ کر آزان دینا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے نبی کا جب وصال ہوا تو وہ زہر کا وقت تھا زہر کی نماز سے کچھ پہلے آزان کا وقت ہوا بلال حبشی نے آزان دی اور جب وہ اشد محمد پر آئے تو ان کی ہچکی لگ گئی اور آزان رک گئی مشکل سے آزان کو پورا کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آج کے بعد آزان نہیں دوں گا اور وہ بعد از حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر جہاد پر چلے گئے چھہی مہینے گزرے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا جہاد میں تو تمام اصحابہ ہیں اور وہ سب جنتی ہیں بعد از بلال حبشی واپس مدینہ آئے اور جب انہوں نے مدینہ میں آ کر آزان دی تو آزان کی آواز سن کر پوری قوم خوشی سے امون پڑی اور بہت خوشی کا اظہار کیا یہ تھی ہمارے بلال حبشی کی آزان جو دنیا نے سنی اور خوشی کا اظہار کیا